بسم اللہ الرحمن الرحیم دہائی میں دو ٹیبل سپون آئل کے لیے ہیں اور آئل کچھ گرم ہونے کے بعد میں اس میں یہ ایک ٹیبل سپون جس کو میں نے کھوٹ لیا ہے پیسہ نہیں ہے میں نے کھوٹ لیا ہے آپ چاہے تو پیسٹ بھی لے سکتے ہیں لیکن یہ کھوٹے ہوئے میں زیادہ ٹیسٹی لگے گا لہسن کو ڈالنے کے بعد اب اس میں میں یہ ایک ٹیسپون سفیز جھیرہ ہے جو کہ میں اسی میں ہی ڈال دوں گی اور یہ سارے اجزہ جو مجھے پکانے ہیں دھیمی آنکھ پر ہی پکانے ہیں تاکہ ان کا ٹیسٹ ان کا فلیور بہت اچھا سا آئے یہ تھوڑا سا چٹک جائے زیرہ اس کے بعد میں دوسرے اجزہ اجزہ اس میں شامل کرتی ہوں زیرے کو تھوڑا سا پکانے کے بعد اب میں اس میں یہ ایک اجزہ پیاز جس کو میں نے اس طرح سے باریک کٹ کر لیا ہے یہ بھی سی میں ڈال دوں گی پیاز اس میں ڈالنے کے بعد اب میں یہ گاجر لوں گی جو کہ میں نے دو ادھر لی ہیں اور ان کو اس طرح سے باریک کٹ کر لیا ہے یہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی یہ دیکھیں میں نے گاجر کو اس میں ڈال دیا ہے اچھا یہ دیکھیں میں نے اورنج کلر کی گاجر لی ہیں اگر آپ کو ریٹ کلر کی مل جائے تو آپ ریٹ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں اب میں اس میں لوں گی یہ شملا میٹ جو کہ میں نے درمیانی دو ادھر لی ہیں اور ان کو بھی اس طرح سے بارک کٹ کر لیا ہے یہ بھی میسی میں ڈال دوں گی ایک ٹیبل سپور میں نے یہ سفیز سرکر کا لیا ہے یہ بھی میسی میں ڈال دوں گی ایک ٹیبل سپور میں نے سویا سوس کا لیا ہے یہ بھی میسی میں ڈال دوں گی ایک ٹیبل سپون ہی میں نے ریٹ چلی کا لیا ہے چلی سوس یہ بھی میسی میں ڈال دوں گی ان اگزہ کے بعد اب میں یہ اس میں ہری مرچے ڈال دوں گی جو کہ مجھے پہلے ہی ڈالنی تھی لیکن یہ میں اب ڈال رہی ہوں اور اس کے بعد میں یہ سب سے پہلے ایک ٹیبل سپون نمک کر لیا ہے میں نے یہ بھی میں اسی میں ڈال دوں گی یہ میں لوں گی لال مرچ کا پاورڈر جو کہ میں نے آدھا ٹی سپون لیا ہے اور یہ جو میں نے ہری مرچے لیا ہے تقریباً دو سے تین ادھر ہیں جن کو میں نے باریک کٹ کر لیا اس کے ساتھ ہی یہ آدھا ٹی سپون ہی میں نے کالی مرچ پسی ہوئی لی ہے یہ بھی اسی میں ڈال دوں گی ایک ٹیبل سپون کٹا ہوا دھنیا میں نے لیا ہے اور اب میں ڈالوں گی اس میں یہ آدھا ٹی سپون ہلدی کا یہ بھی میسی میں ڈال دوں گی اور ایک ٹیبل سپون میں نے کٹی ہوئی لال مرچ کا لیا ہے یہ بھی میسی میں شامل کر دوں گی اور اب ان سارے اجزہ کو تھوڑی سی آنٹ بڑھاتے ہوئے پکاؤں گی میں یہ دیکھیں ناظرین ان سارے اجزہ کو مجھے تھوڑا سا پکانا ہے بس ان کا تھوڑا سا یہ کچھا پن ختم ہو جائے اتنا ہی مجھے پکانا ہے ان سب کو یہ دیکھیں ناظرین بس مجھے اتنا ہی پکانا تھا میں نے بند کر دیا ہے اور اب میں اس کو تھنڈا کر کے اور جو آگے کام کروں گی انشاءاللہ وہ آپ کو بتاؤں گی یہ دیکھیں ناظرین میں نے پانچ سے چھے عدد آلو لیے اور ان کو اُبال لیا تھنڈا کر کے اور پھر میں اس کو یہ کردو کر سے یہ گریٹ کر رہی ہوں یہ دیکھیں ناظرین میں نے سارے آلو گریٹ کر لیے ہیں اور اب یہ مسالہ ہم نے بنایا تھا یہ بھی تھنڈا ہو چکا ہے اب میں اس مسالے کو اس میں ڈال دیتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین میں نے سارا مسالہ جو ہم نے بنایا تھا تیار کیا تھا یہ ڈال دیا اس میں اور اب یہ ہرہ دھنیا جو کہ میں نے آدھی گڑی لی ہے اور اس کو باریک کٹ کر لیا ہے یہ بھی اس میں ڈال دوں گی ہرہ دھنیا بعد میں اس لیے ضروری ہے کہ یہ اگر ہم پکا لیں گے تو بلکل نرم ہو جاتا اور وہ ذائقہ الگ ہو جاتا تو ہم نے اسی لیے ہرہ دھنیا کو پکایا نہیں ہے اس کو کچھا ہی لیا ہے اور اب ان سارے اجزہ کو میں مکس کر کے آگے انشاءاللہ جو کام کروں گی وہ آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں ناظرین میں نے ڈبل اوٹی لے لی ہے کیونکہ ہم پٹیٹو بریڈ رول بنا رہے ہیں تو اس کے لیے میں نے ڈبل اوٹی لی ہے اور اس کے اب ہمیں کنارے کٹنے ہیں ان کو ہٹانا ہے بریڈ کے کنارے ہٹانے کے بار ہم اسے اس رولر سے اس طرح سے بیل لیں گے اور ان کو بلکل چپٹا سا کر لیں گے یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں آپ اس طرح سے یہ ہم نے کرنا ہے اور یہ سارے میں کر کے اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں کہ آگے مجھے کیا کام کرنا ہے لیکن اس سے پہلے میں بتا دوں کہ یہ جو ہمارے کنارے جو بچیں گے یہ زائے نہیں جائیں گے انشاءاللہ ان کو ہم بریڈ کرم بنا کر اور استعمال کریں گے یہ دیکھیں ناظرین یہ ہماری پھلنگ تیار ہے اور یہ ہم نے بریڈ کرم لے لیا ہے اور یہ دو عدد میں نے انڈے لے لیا ہے اور اب میں جو ان کو پھینٹنا ہے تھوڑا سا یہ دیکھیں ناظرین یہ جو میں نے بریڈ لی تھی اور اس کو میں نے کنارے ہٹا کر بیل لیا تھا اب اس میں میں یہ تھوڑا سا آلو والا مسالہ ہمارا اسے رک دوں گی اور اسے میں پھیلاتے ہوئے ہاتھوں سے ہی اسے اس طرح سے بند کروں گی اور یہ میں نے ساتھ ہی میدے کی میدے اور پانی کا جو مکسر بنا کر رکھا ہے یہ دیکھیں آپ یہ میں لگا دوں گی اس پر اور اسے میں خوڑ کرتی جاؤں گی اس طرح سے یہ دیکھیں میں آپ کو ایک اور بنا کر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے دیبالوٹی لے لی ہے اس پر اور اور یہ سارا مکسر میں اچھا مکسر کو ہمیں بہت زیادہ نہیں بڑھنا ہے بڑھنا ہمارے یہ بریٹ ٹوڑ چکتے ہیں اور ان کو اس طرح سے ہمیں یہ پول کر کے اور یہ ہاتھوں سے ہمیں یہ جو ہم نے یہ بنای ہے لائی لائی کہہ دیں یا بیٹر کہہ دیں یہ میں اس پر لگا دوں گی اور یہ اچھی طرح سے اس کو میں پریس کر دوں گی دبا دوں گی یہ دیکھیں نازم یہ جو اس کی کناریں ابھی تک کھلے ہوئے ہیں ان پر ہمیں یہ تھوڑی سی اس طرح سے یہ میدے کا والا مکسر لگانا ہے اور اسے تھوڑا سا دبا کر رکھنا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے بند ہو جائیں اور یہ دوسری طرف سے بھی دیکھیں کھلا ہوا ہے اور اس میں بھی ہمیں یہ اس میدے والے مکسر کو لگانا ہے اور اچھی طرح سے اس کو دباتے ہوئے ہمیں بند کرنا ہے تاکہ اس میں سے یہ فلنگ باہر نہ آئے اور یہ دیکھیں آپ تیار ہے ہمارا یہ ایک اور میں میں دکھاتی ہوں آپ کو اور اسے اچھی طرح سے اس طرح سے پریس کر دیجئے یہ دیکھیں آپ اب میں یہ ایک رول بنا ہوا لوں گی اور دیکھیں یہ آپ کے یہ انڈے میں ڈیپ کر کے اور اس طرح سے یہ بریڈ کرم میں لگ رکھوں گی اور یہ بریڈ کرم میں اس طرح سے ہمیں کوٹ کرتے جانا ہے ان کو اچھی طرح سے کوٹ کرنا ہے تاکہ یہ فرائے میں اچھے کرسپی بنیں یہ دیکھیں آپ تیار ہے ہمارا رول اور انشاءاللہ انشاءاللہ اب میں آپ کو فرائے کرتے ہوئے ملوں گی اور آپ چلتے چلتے یہ بھی دیکھتے جائیں ہمیں یہ کام دوسرے ہاتھ سے ہی کرنا ہے کیونکہ اس ہاتھ میں جو انڈہ لگا ہوا ہے یہ بریڈ کرم کو فراب کر دے گا یہ دیکھیں ناجین بس انشاءاللہ میں یہ سارے بنا کر اور آپ کو فرائے کرتے ہوئے ملتی ہوں یہ دیکھیں ناجین میں نے سارے یہ بنا لیے ہیں اور اب ان کو میں فرائے کرتی ہوں یہ پین میں میں نے آئل لیا ہے اور بہت زیادہ آئل نہیں لیا ہے ان کو ہم شلو فرائے کریں گے اس طرح سے بس اس طرح سے مجھے یہ میڈیم آنچ پر بہت تیز آنچ نہ ہو اس بات کا خیال رکھے گا ورنہ یہ ہمارے کرسپی نہیں بنیں گے مجھے دیکھیں ناجین ہمارے ایک طرف سے یہ فرائے ہو چکے ہیں اور اب میں یہ پلٹ کر ان کو دوسری طرف سے بھی کر دوں گی اور بس انشاءاللہ اسی طرح فرائے کر کے اور آپ کو ڈیش آؤٹ کرتے ہوئے ملتی ہوں میں یہ دیکھیں ناجین ماشاءاللہ ہمارے پٹیٹو بریڈ رول بلکل تیار ہیں کیسے لگ رہے ہیں آپ کو اگر آپ کو پسند آئیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب پی جیئے تک مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ